ایک شخص وفاد پا گیا اس کے چار بیٹھے اور ایک بیٹی تھی جب اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ اس کو دفنانے کے لیے جا رہے تھے تو سامنے سے ایک خوبصورت امیر ترین شخص میت والی چار بائی کو پکڑ کر کہنے لگا اس میت پر میرا کچھ قرضہ ہے اس قرض کو کون ادا کرے گا لوگوں نے پوچھا آپ کا کتنا قرضہ ہے اس شخص نے کہا میرا اس میت پر بیس لاکھ کا قرضہ ہے اس قرض کی زمانت کون لیتا ہے چاروں بیٹوں نے اتنا قرضہ دینے سے انکار کر دیا وہ شخص میت کو لے جانے نہیں دے رہا تھا بلاکہ جب یہ بات اس کی بیٹی تک پہنچی تو وہ باہر آئی اور اس شخص کہنے لگی آپ کے قرض کی ادا کرنے کی زمانت میں لیتی ہوں آپ ہمیں رسوا نہ کریں اور میرے ابو کی میت کو جانے دیں تو اس شخص نے کہا میں مجبور تھا آپ کے باپ نے ایسی ہی وسیعت کی ہے کہ جو میرا قرض دینے کیلئے تیار ہو جائے حقیقت میں وہی میرے دولت کا وارث ہے اس لئے میں آپ کو تیس لاکھ دینے آیا ہوں اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق ادا فرمائے